موسیقی ناظرین پروگرام کس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور آپ کو پتہ ہے سیگمنٹ میں ہم اپنا ٹاپک بے اناؤنس کرتے ہیں اور اپنی معزز مہمان شخصیت سے بھی آپ کا تعرف کراتے ہیں تو ہمارا آج کا موضوع رہے گا ایڈوکیشن سسٹم ان پاکستان اس کا ہم حصہ دوئیم پیش کر رہے ہیں پارٹ ٹو آج کریں گے پچھلے ہفتے ہم نے اس کو ایک پورے پاکستان کے سسٹم پر تو بات کی تھی مگر ہم نے ناظرین اس میں صوبہ سندھ کو فوکس کیا تھا اور اس دفعہ جو ہے وہ ہم اور جو باقی صوبہ ہیں ان کو جو ہے وہ فوکس کریں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے نظام تعلیم کی وہاں پر گورننس کیسی ہے اس کے اوپر کتنا جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے آج نہیں آپ جنرلسٹ ہے اور سوشل ورکر بھی ہے شیراز حسن سید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لیند کے اوپر پاکستان سے موجود ہے آپ کو پروگرم میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے ہم چاہیں گے کہ ان ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہمارا پچھلے پروگرم اس کا پارٹ من نہیں دیکھ سکے تھے تو تھوڑا سا اوبرویو آپ جو ہے وہ دوبارہ سے بھیان کر دیں گے ہم اس معاشرے میں یعنی کہ ایک انسانی معاشرے کے اندر ایڈوکیشن کی کیا اہمیت ہوتی ہے کیوں یہ ضروری ہوتی ہے اور پاکستان میں ایڈوکیشن سسٹم دراصل ہے کیا جس میں ہرامان نہیں ہی میرے پیش رکھے کہ موسیقی 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 دنیا میں ہم کوئی کانٹریز نہیں کر سکتے پاتکانی کیونکہ ہمارے لیٹریسی ریت بہت ڈائن ہے اور اسی وجہ سے ہمارے بلک میں تمام پرومز آپ کو نظر آتی ہیں سیاسی صورت کے حالی وہ اپتر نظر آتی ہے کہ جب لوگ لیٹریس نہیں ہوں گے بارشہور نکھنے گے تو تعلیم ہفتی کریں گے تو ہمیں بارشہور ہوں گے جب وہ بارشہور نہیں ہوں گے تو وہ کس طرح سے اپنے نمائن سے منتقل پریں گے اپنے ہی جیسے لوگوں کو منتقل پریں گے اور اسیمیلی میں آئیں گے اور وہ لوٹ مار کا بازار جگرہ میں بہت مزید ہوگا اگر یہی ہی مال رہا جنہی آپ دیکھر جمہوریت پر دیکھنے ہیں یکے دیکھنے ہیں یکے دیکھنے ہیں یکے دیکھنے ہیں تو دیکھر جمہوریت پر آپ کو نظر آتی ہیں وہاں دیکھر سی ریت بہت آئی ہے وہاں پر حکمران اکاؤنٹیبل ہیں وہاں پر نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنامہ کیسے کیا ہے اکاؤنٹیبل نہیں ہے بڑی مشکل سے یہ اکاؤنٹیبل بنایا جا رہا ہے لوگوں میں یہ شہور ہی نہیں ہے کہ کرکشن کیا ہوتی ہے تو یہ تعلیم جب تک نہیں ہوگی جب تک انسان کو نہ اپنے حقوق کے بارے میں پتا چلے گا دیکھ سے نہ دوسرے کے حقوق کے بارے میں پتا چلے گا یہ ٹریک کی فورت ہے پاکستان میں آپ دیکھنے کے لئے چاہاں وہ کراچی ہے جیر میں کہ لوگوں کو سیگنل تین کمیز دنی کے روڑ کیسے جواب کرنا ہے یہ سیگنل اگر گرین گلائت جل دی ہے تو اس پر جانا ہے اور ریٹ جلے گی تو اس پر کوب ہونا ہے لوگوں میں شہور ہی کا زم ہوتا جا رہا ہے یہ کیا ہے یہ تعلیم ہی نظام کے لئے سے ہے جب لوگ تعلیم آپ کا نہیں ہوں گے ان کو یہ تعلیم ہی نہیں آئے گی کہ دوسروں کو حق دیں گے وہ ٹریک سکے یا وہ اپنا داری کے جا سکے تو لوگوں میں یہ شہور ہی نہیں ہے کہ دوسروں کو ان کی حکور دیں یہ بے سے نہیں سکے تعلیم کیا آتی ہیں اب آپ دیکھیں بحثیت مسلمان ہم پر سر سے تعلیم باہت ہوں گے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ماں سے ضرورت آئے تو مکتی نہیں جانا پڑے بگر کہ جو قیدی کے کفار ان کو اس بات پر مشروب رہے جی لے کہ مسلمان قیدیوں پڑھائیں مطلب کافر پہانے ورمامو لے مسلمانوں کو تعلیم ایسی ہے کہ ایسا تعلیم نے فرمایا کہ مومن کا گمستدہ فزان ہے اسے جہاں سے ملے رسے حاصل کر لو تو یہ ہے ہی مومن کا تو ہمارا بحال اپتر ہے بہتر پاکستانی قوم تو کہ تعلیم ایسا ہر بچے کو دینا آٹیکل 27 میں ہے کہ گورنمنٹ کی سمجھا رہی ہے گورنمنٹ پروائیڈ کرے گی ہر بچے کو پانچ سے سولہ سال تک کے بچے کو خریف تعلیم کالیٹی تعلیم دے گی پرجام میں تھوڑی بہتر ہے لیکن پر آل پاکستان میں پیٹی کے میں بلوچستان میں برا حال ہے بلوچستان کا تو آپ نے اس وقت سارا منزل نامہ پیش کیا تھا بلوچستان اور خصوصاً صوبے جو اینڈی بلو ایف پی ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے بلوچستان کا تو ہی کہہ لیں کہ وہ ہے تو پاکستان کا صوبہ لیکن بہت برا حال ہے مطلب وہاں پر اسکول بھی بہت کم ہے وہاں پر کوئی مطلب وہ تو بورا جندتہ علاقہ ہے تو وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت برا حال ہے کیونکہ کوئی کانٹیو بلوچستان کی پاکستان کی نین اسکرم میں ہمیں نظر نہیں آتی وہاں پر ایسے لوگ ہم نہیں چاہتا تھا سکتے جو اپنے صوبے لوگ خود سمان سکیں تو دوسرے صوبے سے لوگ جا کے وہاں پر کام کر رہے ہیں اور بات کے لئے کپک جی تو کپک بہتر ہوا ہے اس لئے گورنمنٹ ٹینیور سے بہتر ہوا ہے لیکن پھر بھی اس میں بہت ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے کپک نے کی کیونکہ کی براورت میں ایڈیلو ایس کی لگتا ہے فاتا بہت بہت لگتا ہے وہاں تو بہت بڑا آرہے جالے بروائی سکول بھی نہیں ہیں پی فاتا میں 9.5% خواتین ایسی ہیں جو آپ لیٹیڈ کا سکتے ہیں جو پر سکتی ہیں اور لکھ سکتی ہیں صرف 9.5% خواتین پر حصہ بن پا ہے اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی بہتر آلوہ مردو بہا ہوگا اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آ رہی ہے ایک تو یہ معاملہ ہو گیا اس کے علاوہ ایک پیرلر ایڈوکیشن سسٹم چلے جس کو مدرسہ سسٹم کہتے ہیں لوگ اس میں جا کے سمجھنے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کو اسکول جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہاں سے پھر بالکل جاہل مطلق قسم کے طالبان بند کے جو ہے وہ ایک شدت پسند شدتگیر سمجھ کے بند کے جو ہے وہاں سے واپس آتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جی جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور یہ زیادہ تر بھی یہ پرولم کیبکے میں بائے جاتا ہے کیونکہ کیبکے میں غربت بہت زیادہ ہے بعض ایسے علیہات ہیں کہ یہاں پر ابھی ایکٹریسٹی پہنچی ہی نہیں ہے کہ وہاں پر ایکٹریسٹی کا نظام ہی نہیں ہے تو وہاں پر لوگ شیڈنگ ہو رہے ہیں وہاں پر نظام ہی نہیں ہے ایکٹریسٹی پہنچی ہی نہیں ہے اپنے دور براج علیہات ہیں اب وہاں سکول ہیں نہیں سکول جو ہے وہ جو بہتر گاؤں کے ہاتھ ہیں اس میں سکول ہیں تو باقی بلکل ایسے علاقے ہیں بلکل پہاڑی علاقے ہیں اس میں سکول نہیں ہیں اب وہاں پر مدھارش ہیں وہ غربت بے انتہا ہے چلی آپ دیکھیں جتے ہیں یہ زیادہ تر خودکر جھما کے ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر کے پی کے اندر ہی ہوئے ہیں اور کبھی کبھی لوگ ہیں جو زیادہ تر خودکر بمبار بنے ہیں ہم ہوتا یہ ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ کہاں تر سکتے نہیں ہیں کبھی ہی دیکھ ایک مولوی قسم کی لوگ ہوتے ہیں یہ وہاں تفضیق کرتے ہیں کہ لوگوں کا مدھر سے رہے ہیں اور وہ بچے مدھر سے نہیں رہتے ہیں وہی مدھر سے ہی ان کو کپڑے پروائید کرتا ہے بچے وہ پہننے کے لیے ان کا چینل میں رہنے کا انجزام ہوئی کرتا ہے اور ان کا تین بلکت تک کھانا بھی مدھر سے ہی ان کو فرام کرتا ہے تو اس طرح سے وہاں پر سے بچوں کی رمضایی کا سمجھاتی ہے مواففش ہوتے ہیں کہ بچہ کو سپاڑ لکھ لے گا اور ان کے پہاتے وہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ بہت 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 رہا ہے اور مدھر سے ریفارم کبھی کے میں ہوئے ہی نہیں ہے بلکی کبھی گورنمنٹ میں تو بن کتنے کروڑوں کے رہن میں نیارہ میرے بن کتنے کروڑوں کے دی ہیں مدیسوں کو کہ تعلیم وہ اپنا بہتر کریں لیکن نساب بہتر نہیں جا سکتے نساب ان کا فرشت نہیں بناتے ہیں جب ان کے نساب کے اندر کچھ ایک ان بیلنس نہیں ہے وہ سوائے دینی سبجٹس کے علاوہ کوئی اور سبجٹس ہے حالانکہ ایک تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ دینی اور دنیاوی سبجٹس الگ کر دئیے گئے ہیں حالانکہ کیا کیمسٹری اسلامی نہیں ہے کیا فیزک اسلامی نہیں ہے کیا بائیولوجی اسلامی نہیں ہے یہ تمام چیزیں ملا کے انسان کو انسان بنایا جاتا ہے جب ان چیزوں کو الگ کر دیے جائے گا تو ایک بہت ہی لیبرل سوسائیٹی میں تقسیم ہو جائے گا معاشرہ اور ایک بہت زیادہ شدت پسند جو ہے وہ معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا یہ دو گروپ الگ الگ ہمیں نظر آتے ہیں حالانکہ یہ جو ہے وہ پہلے ایک ہوا کرتے تھے اور آج بھی اگر ان کو ان کا بہترین کامبینیشن دیکھیں تو اسی سے انسان کی شخصیت سامنے آتی ہے اگر آپ نے تبدیل جا فرمایا کہ معاشرہ میں اس وقت ہے یہ مسئلہ کہ ایک مدرسہ سسٹم ہے ایک پرائیوڈ سکول سسٹم ہے ایک دوپل سکول سسٹم ہے تین دیل آپ کو واضح نظر آتے ہیں پھر اس کے اندر میں نیئر نظر آئیں گے آپ کو جن میں پسکے پرام میں ہم نے بات کی دیتی اس کے اوپر کہ پرائیوڈ سکول اندر میں تو کٹیس تیز خشن کی پرائیوڈ سکول ہیں گرمنٹ سکول بھی مختلف ہیں کہ گرمنٹ سکول ہے اس کا برا حال ہے کہ خیر کا ہے وہ بہتر ہے اس خشن میں معاشرام پر پرائیں گے جس میں موجوانوں 69% پاکستان میں یوٹ ہے تیس سے پیسے سال پیسے سال کرتے لوگ پاکستان میں 69% ہیں جو دنیا میں شاید کبھی موالیت میں ایسا ہوگا لیکن میں کیا ہے وہاں پر یہاں دیکھیں کیا ہے مطلب اس یوٹ کرم کیا استعمال کر رہا ہے ہاری لوگ بکارے جس دعوت تاہی پاکستان کے بات نہیں ہو گرمنٹ سکول بڑھ لئے گرمنٹ سکول کا حال ہم بتا سکتے ہیں پہلے براہ میں یہ کیا ہے کس سن میں تو وہاں گھرے بڑھے ہیں سکولوں کے اندر سمیداروں نے قبل ایتنے آتاق بنایا گی گرمنٹ سکول کو کہ میں سانے کتنی گرمنٹ سکول ایسے ہیں جو پیپرز کا تو ہیں پتا ہے کہ جیس گاؤں میں یہ سکول ہے لیکن وہاں کھو یہ سکول نہیں ہے اور اس کے علاوہ سیاسی سیاسی جماعتوں کی اتنی غنڈا گردی ہے کہ اگر آپ جام شورو یونیورسٹی میں چلے جائیں اور آپ کے پیشے کوئی بیک نہ ہو وہاں کا کوئی مقامی آدمی ساتھ نہ ہو تو وہاں پر اللہ پتہ ہو جائیں گے ہیں موسیقا ‫ بدل بہت برا ہال ہے گرمسورو یونیورسٹی کے ثانی کا یہ ہے کہ گرمسورو یونیورسٹی میں انٹیائی نیستی تھیں آپ کو کراچی میں بہت سارے جسے ہم دکٹرز brands جے جم سر رو بieron گرمسورو یونیورسٹی کو ملیں گے اس نسنوں کو تیشے دے کر نقل کر رہے ہیں اور وہ پاس ہے جائے ہیں وہیں گناہ میں جائیتی ہیں اور وہ آ دادہ کو ہمارے کے حال کر لیدھم ٹنگ کی کسی keeping ہے یعونج آگے دورے لیدے اور بہت برا جار ازار ابتدار سنگ پہ بہت برا ہے بیعتبر ہیںٹس نے اطلاق ہے سنگ پہ سکتے ہیں کہ جان کا کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں وہ کیا حال ہوگا اس سے بہتر ہیں اس نے موازر کیا ren亦 بنی رسول پربراکس بیلی بیرہ حال ہے اس مقابلے میں کہ وہاں پرakinٹ وائلنس جنگL آبدہ ہے بلکس سنگ پہ سبراکس بھی کہ پنجاب میں اب وہ جو بلکل لوڈ میڈل کلاس بلکے جو غریب طفقہ ہے اسپیشلی سرائکی بیل کا اس نے یہ کر رہے ہیں کہ جو بچے پڑھنے کے لئے آئیں گے غریب بچے پڑھنے کے لئے آئیں گے ان کو ون ٹائم میل فری دیں گے ایک وقت کھانا گرمنٹ کا پنجاب ان کو پراؤت کرے گی جو غریب غریات ہیں اور اس کے رابعہ گرمنٹ ابھی یہ کرنا چاہ رہی ہے پنجاب نے ساڑھے بارہ ہزار سے زیادہ سکولوں کو پڑھے سکٹر کو دیں گے مطلوبہ پڑھیں گے پڑھے سکٹر اب گرمنٹ سکول começo پڑھیں گے پڑھیں گے بچے گرمنٹ سے بچے ہیں وہ کو، اسے پڑھ رہے ہی پڑھیں گے دیودھ پڑھے گے پڑھنے کے لئے پڑھیں گے پڑھائے گے پڑھائے ہیں وہ وقت Ugh پڑھائے تو ان کا نصاب چینچا یہ کا talei گے اور ٹیچر کاaces کی Soldatu تھے کیونکہ آپ نے پہلے بتایا کہ بہت سارے لوگ ایسے جو پرائمری پڑھا رہا ہے پرائمری لکھنا نہیں آتا ہوں کو ایسے بہت سارے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں سنننمانہ کو بتایا کہ سننکھر بہتی بڑا آل ہے رنباشر اور پنجاب پنجابی سننمانہ اللہ سکول پیویس سیکٹر کو دی جا رہا ہے اور ٹیٹر کو پراؤلوم آرے گا اس کنگر ہے کہ پیشتر کو دیگر گا ان کے دسٹرپنین کارولن پہ ان کے چھٹیوں کے کارولن پہ ان کے اتٹیوڑ پہ ان کے ایت ٹائل آف ٹیٹل پہ اور پجاب نہیں ہوگا ہے کہ ایک تین رینڈنگ کے پڑی پنجاب چرمین نے شروع کیا ہے اس نے یہ ہے کہ ایوان ہاورڈ ایتی کے اور امریکن مقتلی کارولنی شروع پاکستان کی بڑی نیورستیز ہیں لامتھرژھار سکرابہ دوسری بڑی نیورستیز ہیں پاکستان ان کے سٹوڈنٹس ان کے جو پاس آول سٹوڈنٹس ہیں وہ آئے ہیں اور وہ انہوں نے ایرلنگ ایک پڑا مطارف کرایا ہے پنجاب میں کہ وہ ٹیچرز کو ترین کرے گا۔ ٹیچرز کو ترین کریں گے اور پھر وہ اسکول میں پڑھیں گے۔ بعض لوگوں کے لئے تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہے۔ بعض ٹیچرز کے لئے تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہے تو کہیں کہ نہیں رہے مطلب خالی ایک صوبے میں نہیں بہت اچھی چیز پنجاب کرنے دیولیپنٹ ہو رہی ہے کچھ نئے سسٹم امپروف کرائے جایا ہے اگر اسی موڈل بنا لیں اگر اسی چیز کو فلا ہے یہ بھی تم سکر ہے لیکن اسی کوئی سکر ہے اگر اسی کوئی تمام صوبے موڈل بنا لیں کہ پیچرز کو پرینی دی جائے پرایویٹ سکول ٹیٹی ایس کی طرح اور وہ آر کے پڑھانا سکر میں اسی کو پہلے اسی بہترین طریقہ یہ آگلییں آٹھ جس سالوں میں بہترین اسپنیڈنٹ ہو سکتے ہیں پڑیشایب نڈرمینڈ بہت بہترین اور ہٹائیے ڈیلió ورہو رہیlle اللہ کو بہت سے محتمل کر ہے موڈلو کی رہے ہر quélli سے بہترینہ صلیر تو وہ پہروچی rep poblوب specially تج peng表示 narzorہ کھالےibility پروںٹ کے برایا ہے وہ کوئی نہیں چاہم سے مجھتا ہوا ڈیل یہ بہترینہ سکر پوچھے یا ہے اسے دپارٹمنٹ میں اسے دپارٹمنٹ میں رشوت دیتے ہوئے کچھ دن پہلے ان کے چیلے میں انٹر بورٹ کی کچھ مفرور ہیں جو کنٹولر ہیں وہ مفرور ہیں سو سو روپے لے رہے تھے سو سو روپے لے رہے تھے ہاں یہ زیادہ اس کے پر باتل جا ہے جالی دگنیاں اور جالی سٹویج جالی دگنیاں جالی سٹویج بنانے کا برزام ہے وہ مفرور ہیں یہ فرم میں حال ہے کہ کنٹولر کی کنٹولر ہے ایک تیسی کا وہ بھارا ہے تو سرن کا تو یہ بہت براہ رہا ہے سرن میں پورا ہے سسٹم پورا ہے کھوڑ کے دوبارہ کیونے ہونا تھے پنجاب میں کیونے ہو رہا ہے بہت خوش آئند ہے تو تمام پنجابوں کو اسی کو فالو کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا بزرگ جو اتنے عرصے تک ایک صوبہ سرن کے جو وزیر اعلی بزرگ رہے ہیں جن کو یہی نہیں معلوم مطلب اسی سال کا میں نے آج تک پرائم اپنا وزیر اعلی نے دیکھا کہیں پر بھی پوری دنیا میں کوئی اسی سال میں وزارت کر رہا ہو تو کیا اس وجہ سے اس سسٹم ڈاؤن ہوا ہے ہوا کیا ہے مطلب اگر آپ کو خوبصورت کر رہا ہوں دیکھنے پانچ سال بھی ہو رہے ہیں ابھی ایک سال کچھ مہینے انترلکھ سال بھی نہیں ہو رہے ہیں جن میں مراد علی ساحب آئے ہیں اور یہ بہتر آدم ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی کچھ مجھے اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا اور اس کی ضرورت تک ایرس کے لیے لوگ ہیں تو یہ تو اس کو پریند دیا جائے براہل ساحب بہت اچھے انسان ہیں لیکن اگر انتر کرنے بیاج جائے جو اور سا کام کر سکتے ہیں وہ پجاب سیاہت بہتر کام کر سکتے ہیں ہسن کے اندرس اچھے انسان ہیں اتنا ایڈیوڈیڈو آدمی ہیں لیکن کام ان کو ایسا لگتا ہے کرنے نہیں دیا جا رہا وہ اس سکشن دیتے ہیں کہ ایم سی کو دوسری ربارٹمنٹ دو کراچی میں سفائی ہو جائے اور سفائی نہیں ہوتی ایسا لگتا ہے کہ لوگی ہے تو مافی ہے جو ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا اب نہیں پتا جس کی بارے میں چاہی ڈیٹیلز ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ فری ہینڈ نہیں دیا جا رہا اب ان کو فری ہینڈ دے دیا جا ہے تو بہتری آ سکتی ہے پنجاب سارے بہتری آ سکتی ہے صحیح بہت شکر گزارے ہیں بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایدائی ٹی وی کو دیا اور ایڈوکیشن سسٹم پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر ایڈوکیشن کا ایک سسٹم اس کے اوپر بہت مفید معلومات تیس آری پرسنٹیج ہمارے ناظرین کے سامنے بتائی کہ کتنا کہاں کہاں پر کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے وہ انپڑھ ہیں آج بھی اس دنیا کے اندر جو ہے وہ نہیں لکھنا پڑنا جانتے ہیں بہت شکر گزارے ہیں آپ کے ایک مرتبہ پھر ناظرین آپ سن رہے تھے سوشل ورکرین جنرلسٹ شیراز سید صاحب کراچی پاکستان سے آپ نے بہت کھل کھل کے تمام چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئے کس طرح سے پنجاب میں صورتحال بہت بہتر اتمنان بخش ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ایک نیا ایڈوکیشن سسٹم متعارف کرارے جانے چاہ رہا ہے جب ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ وجہ کیا ہے کس طرح سے پاکستان میں پورے ملک میں جو ہے وہ تعلیم کے میار کو امپروف کیا جائے کس طرح سے اس کی کیا چابی ہونی چاہیے تو آپ نے کہا کہ پنجاب کا جو سسٹم ہے جو وہاں پر جس طرح تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے اسی سسٹم کو سسٹم کو جو ہے وہ موڈل بنانا چاہیے اسی کو رول موڈل رکھ کے پورے پاکستان میں اس کے اوپر کام کی جانا چاہیے اس میں صوبائیت کی لڑائی نہیں ہونا چاہیے جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اور جو ایک اچھی چیز لائیا ہے اس کی پروڈیکٹ بہت زیادہ پروڈیکٹیف ہے اس کو انٹرڈیوز کرانے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پورے پاکستان کے کونے کونے میں جو ہے وہ علم کی شما کو جلایا جا سکے ناظرین گفتگو کے سلسلہ جاری و ساری رہے گا ہم جائیں گے ایک مختصر سے بریک پر بریک سے وابس آئیں گے تو آپ کی قیمتی آرہ کو بھی اپنے پروڈگرام میں شامل کریں گے آپ کی قیمتی آرہ کا ہمیں شدہ سے انتظار رہتا ہے چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک پر